موسیقی موسیقی پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم اگر دیکھو پی ڈی ایم سے تو منوانا پڑے گا یہ ہمارا کیونکہ انہوں نے کبھی عدالتوں کو نہیں مانا جب ان کی حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ عدالتوں کو مانتے ہیں جب نہیں ہوتا تو وہ عدالتوں کے خلاف ہمیشہ حرزہ سرائی کرتے ہیں اچھا سر اگر فرض کر لیتے ہیں الیکشن نائنٹی ڈی ایم میں ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے جو امپائر ہیں وہ کھڑے کر کے تو وہ مقابلہ کرتی ہے کیا پی ٹی آئی ان کے امپائروں کے ساتھ ہے الیکشن میں جائے گی دیکھیں جی یہ اب ویسو تیہی ہے جامپور کا الیکشن آپ کے سامنے ہے زمنی الیکشن بھی آپ کے سامنے جو ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جس طرح بھی منیج کر رہے ہیں عوام کا ایک سمندر ہے اور سمندر کہا کہ کچھ چیز نہیں لکھ سکتی اچھا سر آگے اب پھر کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آگے اور بڑھے گی چونکہ آگے اب پیٹرول بھی وہ کہہ رہے ہیں جو تین سو کراس کرے گا ان حالات میں جو عوام کی جو صورتحال ہے اور جو حالات چل رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے لیکن ہمارے خان نے تو جب ان کو ریجیم چینگ اپریشن کے ذریعہ اٹھایا گیا تھا اس وقت میں اس نے کہا تھا کہ مولک تباہی کی طرف کامزن ہوگا اگر آپ یہ تیربے کریں گے یہ مولک اب مزید تیربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ خلق خدا کی حکومت آئے گی تو آپ کو دنیا بھی پورا ایک آپ کے ساتھ مہدے بھی کرے گی آپ کو کنفیڈنس لیول بہال ہوگا اور عوام ترقی کرے گی شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام ملک صاحب آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں کیا آج یہ لوگ گرفتاری دیں گے یہ سارے گھر سے اجازت لے کر عمران خان کے لیے ان کا لوگ حضر ہے ان کی گرفتاریاں حضر ہیں ہم سارے شوق سے دیکھ رہے تھے پنڈی میں گرفتاری ہوئی لاہور میں ہوئی سرگودہ میں ہوئی سائیوار میں ہوئی آج ہماری باری تھی ہم سارے لوگ پر جوش ہیں حقیقی آزادی کے لیے اپنے ملک کو حقیقت میں آزاد کرانے کے لیے اور عمران خان کی کال پر ہم سب جان نشاور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سرزمین وطن کو بچانا چاہتے ہیں یہ چوروں کا لٹھیلا جب تک گورنمنٹ میں رہا میرا ملک مقروض ہو رہا ہے میرا کسان اجڑ رہا ہے میرا مزدور جو ہے اس کو مزدوری نہیں مری اس لیے قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کی کال پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور گرفتاریاں بھی دیں گے آجہ سر اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 90 ڈیز میں آپ لوگ الیکشن کروائیں کیا اس سپریم کورٹ کی فیصلے کو پی ڈی ایم مانے گی دیکھو سپریم کورٹ کا گرفت فیصلہ نہیں مانتے جب ملک کا آئین ٹوپتا ہے اس لیے ان کو ضروری ہے کہ ایک وہ ادارہ ہے جو سپریم ہے جو سپر ہے اگر وہ بندے کو فانسی بھی لگا دے تو کوئی اپیل نہیں اس لیے گومیٹ کو الیکشن میں جانا چاہیے ورنہ یہ دیکھو یہ خود قوم الیکشن میں جا رہی ہے اور جب بھی وہ الیکشن کریں گے عمران خانے جتنے ہیں وہ در رہے ہیں وہ درے نہ الیکشن میں جائیں بھلا ان کو عوام ٹارگٹ دے ہمیں دے انشاءاللہ یہ چاہت دیکھیں یہ جذبہ دیکھیں یہ محبت دیکھیں یہ اب تلکوں سے یہ دریا تعلق نہیں جائیں گے اب خلق کے خدا راج کریں اچھا سر پی ڈی ایم ہمیشہ سے اس کو ایک عادت ہے اس کی کہ وہ اپنے امپائر رکھے جو ہے وہ کھیفتی ہے تو کیا پی ڈی آئی جو ہے پی ڈی ایم کے امپائروں کے ساتھ مقابلہ کر سکے گی دیکھو جو ایک امپائر ہے وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ اب ان کو عوام پہ حق میں فیصلہ کرنا ہوگا اب الیکشن وہ امپائر بھی نہیں رہو سکیں گے الیکشن میں جانا ہوگا اس ہی آئین بھی نہیں ٹوٹے گا صوبے دو جو ہے وہ بغیر پنجاب کے چیم منسٹر پنجاب کی گورنمنٹ سے چاہ رہے ہیں ان کو پی آر میں اور پنجاب میں الیکشن مسٹ ہو چکے ہیں سر الیکشن تو ہو جائیں گے میں کہہ رہا ہوں داندلی کا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ہائی پہ مانے پہ داندلی ہونے کا خطر ہے آپ نے موسن نگاری کا پرسو الیکشن دیکھے داندلی کے باوجود تمام پی ڈی ایم سے زیادہ بوٹ لیے تھے یہ قوم دیکھیں نا یہ جذوہ دیکھیں آپ کوئی ہار نہیں سکے گا کوئی ہار نہیں سکے اچھا سر اگر فنس کر لیتے ہیں کہ یہ اگر اس الیکشن کو نہیں ہونے دیتے ہیں تو پھر پی ڈی آئی کا جو لا عمل کیا ہوگا اب میں اپنا اشتجاہ چاری رکھیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر کوئی ادارہ نہیں اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی الیکشن بیٹھ جانا پڑے گا آپ دیکھ لوں نا کئی الیکشن کے بغیر تو حل نہیں یا تو وہ مہرشاہ لا لگا دے یا الیکشن کریں تو ہی حل نہیں بہت شکریہ جی موسیقی اچھا سر یہ جو آج لوگ گرفتاری کے لیے نکلیں کیا آپ آج گرفتاریاں دیں گے یہ ہم گرفتاری کے لیے حاضر آئے ہیں خان کی حال پہ ہم گرفتاری دینے ہیں میں اپنے چھوٹے پیارے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے ہیں وہ بھی گرفتاری دے گا اور میرے ساتھی بھی گرفتاری دیں گے اچھا خان صاحب آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ الیکشن جو رہے ہیں تو نوے دین میں کروائے جائیں کیا پی ڈی ایم اس فیصلہ کو مانے گی دیکھیں پی ڈی ایم مانے یا نہ مانے فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے عدالتوں نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے اصل تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ نوے دین میں الیکشن انشاءاللہ ہونے ہونے ہیں نہیں تو جیلیں بھر دیں گے ہم جیلیں بھرنے کے لیے آیا ہے اچھا سر اگر جو ہے اگر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنا جو الیکشن ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے امپائر کے ساتھ کھیلتی ہے جو بھی میچ کھیلتی ہے تو کیا یہ فکس میچ نہیں ہوگا اور کیا اس میں پی ٹی آئی جو ہے ان کے امپائرز کا مقابلہ کر سکے گی انشاءاللہ ہمارے ہر ورکر ہمارا ہر ٹائگر جو ہے وہ جو اتیار ہے لڑنائی کے لیے اور اپنے بہترین فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے بہت بڑی دھاندلی کا خطرہ نہیں ہو سکتا آپ کو لگتا نہیں ایسا کہ دھاندلی ہوگی بہت ہی بیمانے پر چونکہ ظاہر ہے وزیر اللہ بھی ان لوگوں نے اپنی مرضی کے لگائے ہیں انشاءاللہ دھاندلی انشاءاللہ جو ہے نا ہم روکیں گے وہ جتنی مرضی کر لیں آپ نے دیکھ لیے ریزارٹ دیکھ لیے آپ نے جامپور اور دوسرے بھی آپ نے الیکشن ہوئے ہیں جو اس میں بھی دیکھ لیے ہیں اور یہ جو ہے نا اب دھاندلی ماندلی نہیں چلے گی راجنپور کا آپ کے سامنے ریزارٹ ابھی ابھی آ چکا ہے عوام کا فیصلہ ہے اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے سر مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور لوگ پہلے ہی ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہیں تو آخر عوام جو ہے وہ کب تک سڑکوں پہ رہے گی آخر کب یہ حالات بہتر ہوں گے کہ آپ آگے حالات کو کیسے دیکھیں دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن ہو جائیں گے اور توٹھٹھٹھٹھٹھے عوام سے عوامی حکومت آئے گی اور بہتر ہوگی اور یہ فیصلہ جو ہے سب کو ماننا پڑے گا پیڈیم کو ماننا پڑے گا یہ تو فیصلہ میرا آپ کا نہیں ہے عوام کا فیصلہ ہے حالات کا فیصلہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی